جس ذات کا سب سے زیادہ ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا بے شک بے شک قرآن میں جگہ جگہ جس ذات کا ذکر ہے اس ذات کا نام ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ و جھل کریم مفسر اجیم اکرام کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں یا ایوہ اللذین آمنو آیا ہے مہاں مہاں مراد تمام مومنین کے سردار آقا حضرت علی کرم اللہ و جھل کریم ہیں مفسرین اکرام کا کہنا ہے کہ تین سو پندرہ سے زائد جگہ مولا کائنات کا ذکر قرآن میں موجود ہے بے شک بے شک حضرت علی کا ذکر موجود ہے قرآن کی کوئی آیت لے لیجئے کوئی سورہ لے لیجئے کوئی ورق لے لیجئے تو کہیں تو اللہ نے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں جنہیں عمر کہا جاتا ہے حکم اور کہیں کہیں نہیں جنہیں کہا جاتا ہے یہ بتایا ہے کہ یہ کام نہ کرو اس سے رک جاؤ اور کہیں کہیں حکم دیا ہے یہ کرو پورے قرآن کی ہر سورہ میں قصائص ہیں تو انبیاء کا ذکر بھی ہے کل ملا کر پورے قرآن کی کوئی سورہ کوئی آیت کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو اللہ نے بطور نصیحت مومنین کے لیے نہ کہا ہو کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اسے سمجھو اور میں بہت ہی دعویٰ اور دلیل کے ساتھ یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو بسم اللہ کی بے سے ہم شروع کرتے ہیں جے اور ناس کے سین پر یہ برکت پاتا ہے جے بے سین بس اور پھر سین کو بے میں ملا جیجے تو سب بس اسی میں تو سب ہے تو اس قرآن کا کوئی آیت کوئی سورہ کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس سے مولائے کائنات وابستہ نہ ہو بے شک بے شک بے شک اب بات بڑی عجیب ہے میں اور آسان کر دوں اور واضح کر دوں اگر اللہ اس قرآن میں ذکر کرتا ہے عظمت بیان کرتا ہے صالحین کی شہدہ کی صدقین کی جی تو صدقین میں بھی شمار ہے تو مولا کائنات چمکتے ہوئے صدقین جی جی اگر صالحین کا ذکر کریں تو علی کا نام بہترین طریقے سے چمکتا ہوا نظر آئے گا اگر شہدہ کا ذکر کریں تو وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا اگر صبر کا ذکر کریں تو علی چمکتا ہوا نظر آئے گا بہرال قرآن کے جتنے احکام ہیں بات میں قرآن سے کر رہا ہوں تو قرآن کی ایک حرف ایسا نہیں ہے جس سے علی وابستہ نہ ہوں جس سے علی مولا کائنات وابستہ نہ ہوں آئیے اب اور آسان کرتا ہوں اور آسان طریقے سے بتاتا ہوں ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے زبان سے اقرار کریں اور قلب سے تصدیق کریں توہید و رسالت کا یعنی اللہ کی وحدانیت کا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بنیادی بات ہے؟ یہ بنیادی بات ہے پتا چلا آقائے دو جہاں فرماتے ہیں اور ایسے موقع پر فرماتے ہیں جب فتحی خیبر کا مارکہ ہے فتحی خیبر کا مارکہ ہے اور آپ فرماتے ہیں کئی دن گزر گئے ہیں متاباتی اور خیبر پر فتح نہیں ہو رہی ہے تو آقائے دو جہاں فرماتے ہیں صبح کو فتح کا جھنڈا اس فتح کا علم اس فتح کا فلیگ میں اس کو عطا کروں گا جی میں اس کو عطا کروں گا جو اللہ رسول کو سب سے پیارا ہے اور وہ بھی سب سے زیادہ اللہ رسول کو چاہتا ہے بے شک بے شک آئیے قرآن سے ہی بات کریں قرآن کی ہی بات کریں تو یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے وہ ذات ایسی ذات ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے قرآن معاول علی علی معاول قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے علی دعوے کی دلیل یہ ہے کہ تصدیق قلمے کے بعد ایمان میں آنے کے بعد مومن کو سب سے پہلی چیز کی فضیلت جو دی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمام علماء اس بات پر متفق ہیں تمام صوفیاء شیوق اس بات پر متفق ہیں کہ قلمے کے بعد ایمان حاصل کرنے کے بعد سب سے افضل اگر عبادت ہے اور کوئی افضل چیز ہے تو وہ ہے نماز کیا ہے؟ نماز وہ ہے نماز وہ ہے نماز اور نماز کیا؟ اسے قرآن نے کہا ہے صلاة جی و آقم الصلاة اور نماز قائم کرو یہ آقم الصلاة نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز اب نماز اللہ کا ایسا حکم ہے اتنا اول حکم ہے آئیے اللہ حکم دے رہا ہے نماز قائم کرو اس کے حبیب نماز قائم کر رہے ہیں اور ذاتِ علی کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ایسی نماز نہ کسی سے ادا ہوئی ہے نہ کوئی ادا کر سکتا ہے ایسی نماز نہ کسی سے ادا ہوئی ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے واقعہ موجود ہے دلیل موجود ہے کہ آقا مولا کائنات کے تیر لگاوا ہے تکلیف بین تہا ہے تیر کھیچا نہیں جا سکتا تو لوگ کہتے ہیں علی جب سجدے میں ہوں تیر کھیچ لینا پتا بھی نہیں چلے گا تیر کھیچ لینا پتا بھی نہیں چلے گا تو پتا چلا نمازیں تو سب نے ادا کی ہیں لیکن ایسی نماز اگر ادا کی ہے تو یا تو مولا کائنات نے کی ہے اور یہیں ایک ہلکہ سا اشارہ دے دوں یا آل مولا کائنات نے ادا کی ہے یا حسین علیہ السلام نے ادا کی ہے تیر ایسی اپنی لینا پتا بھی نہیں چکا